بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو گین بھی نہیں سکتا ہوں تو فرین آپ لوگ خود دیکھ سکتے اس کو اور یہ پودے مجھے اس لئے کافی پسند دیں کہ اس کے جو ٹاپ کے فروٹ ہوتا ہے اس تک بھی ہمارا ہاتھ پہنچ سکتے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں لیکن اس پر کافی سارا فروٹ لگ جاتا ہے تو یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے یہ دیکھو بہت سارے اورنس پر لگے ہوئے تو فرین اس کا سیس کیوں اتنا چھوٹا رہ گیا ہے اور اس پر اس سے بھی زیادہ اورنچ کیوں زیادہ نہیں آئے تو اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا میں نے بالکل پراپر کیئر نہیں کیا ہے اس کو نہ میں نے فرٹیلیزر دیئے نہ ہی کچھ خاص قسم کا سپریو وغیرہ اس پر کیا ہے کیمیکل سپریو وغیرہ تو میں ویسے بھی نہیں کرتا ہوں لیکن یہ اس کا جو نیچے تنہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گاس پوس بھی میں نے صاف نہیں کیے اس کا گوڑی بھی میں نے نہیں کیے لیکن پھر بھی اس پر کافی صرف روٹ لگ گیا ہے اگر میں اس کا اچھے طرح کیر کرتا اس کو ٹیم پر فرٹیلیزر دیتا تو شاید یہ اس کے یہ شاخ جو ہے یہ بھی ٹوٹ جاتے اتنے کافی اورنج اس پر آتے تو اس سال میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو ٹیم دوں گا اس کا گوڑی کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سکا دوں گا اور جو فرٹیلیزر اس کے لئے اچھے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس ٹیم دینا چاہیے کب کس طرح اور پانی کس طرح دینا چاہیے وہ سب پر میں ایک ڈیٹیل سا ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ اس کے بیماریوں اور غیرک کے بارے میں تو فرنڈ یہ آپ لوگوں کو انجائے کرنے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ لیک کریں اور شیئر کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلدی مل سکے امید کرتا ہوں فرنڈ کہ آپ لوگوں نے اس کو انجائے کیا ہوگا تو نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ